عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بھارک و سلم محترم قواتین و حضرات السلام علیکم پریویس اپیسوڈ میں ذکرِ الٰہی اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ اور تصرف کی کیا اہمیت ہے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو سمجھایا ہے جناب حضرت باغ حسین کمال صاحب نے اپنی کتاب حالِ سفر میں ایسی کتاب کے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی گئی یہ سب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج کی اپیسوڈ میں بات ہوگی روحانی لطائف کے حوالے سے کہ روحانی لطائف کیا ہیں ان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے ان کی اہمیت کیا ہے حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ پیچ 34 پر فرماتے ہیں حیاتِ انسانی جسم و روح کے اتصال سے عبارت ہے جس طرح ظاہری جسم کے چہرے کے حصے میں مختلف حواظ کے لیے مختلف آزا کان آنکھ ناکھ زبان اور قوتِ لامزہ ہیں اسی طرح روح کے حواظ کو لطائفِ قلبی روحی سیری خفی اور اخفہ سے موصوم کیا جاتا ہے ان کا محل سینہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ سینے میں پانچ شیشیں ہیں جو ہماری غفلت اور گناہ کے نتیجے میں زنگ آلود ہو جاتے ہیں ان لطائف کو منور کرنے کی واحد دواء اللہ کا ذکر ہے لطائف کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ القول الجمیل صفحہ نمبر 99 میں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے رقم طراز ہیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چھے لطائف پیدا کیے ہیں جو اپنی ذات میں حقائق کے اعتبار سے الہتا الہتا ہیں نیز میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ بعض لطیفیں بعض کے اندر ہیں اور اس کے متعلق اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جو صوفیوں میں مشہور ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اور لوتھڑے میں فواد فواد میں قلب قلب میں روح روح میں سر سر میں خفی خفی میں اخفہ ہے اور اخفہ میں نفس ہے حوالہ شمس العارفین پیج نومبر 98 حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور اس کا دوسرا ریفرنس ہے زیاء القلوب پیج نومبر 17 رائٹر ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ان لطیفوں میں سے ہارے ایک کو بدن کے باز آزا سے ایک ربط و تعالق حاصل ہے لہٰذا قلب کا تعالق بائیں پستان کے نیچے دو انگلی پر ہے اور روح کا ارتباط دل کے مقابلے میں دائیں پستان کے نیچے دو انگلی پر سری بائیں پستان کے اوپر خفی دائیں پستان کے اوپر اور اخفہ کا مقام وسط میں ہے نفس پیشانی پر اور سلطان الازگار پورے جسم پر ہاوی ہے بقول حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ انسان کے جسم میں چھے جگہیں انوار و برگات سے پر ہیں اور یہی لطائف کہلاتی ہیں بقول حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سری قلب روح سور اخفہ خفی کمامن ہوں میں قربان تنہا تن باہو جڑے اکس نگا جگا ون ہوں اگر لطائف کے مقامات اور انوارات کے رنگوں میں صوفیہ کا قدر اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لطائف آئینوں کی طرح باہم مربوط ہیں اس لئے ایک دوسرے کے انوار آپس میں بعض اوقات اس طرح منقص ہو جاتے ہیں کہ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس لطیفے کے انوار ہیں کے مطابق پہلے لطیفے کا رنگ زرد سرخ دوسرے کا سفید تیسرے کا سیاہ چوتھے کا نیلا پانچویں کا سبز اور چھٹے ساتھویں میں سب رنگوں کا امتزاج ہوتا ہے لطائف کا محل وقوع حسب زیل نقشے سے واضح ہو جائے گا سامن محترم اس نقشے کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پہلا لطیفہ لطیفہ قلبی ہے دوسرا لطیفہ لطیفہ روحی ہے تیسرا لطیفہ لطیفہ سری ہے چوتھا لطیفہ لطیفہ خفی ہے پانچویں لطیفہ لطیفہ اقفہ ہے چھٹا لطیفہ جو پیشانی پر ہے لطیفہ نفس اور پھر ساتویں لطیفہ جسم کے ساتھ ہے حضرت باہ حسین کمال رحمت اللہ ہے اس نقشے کے بعد فرماتے ہیں پیج 37 پر پہلے لطیفہ کا فیض حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس کے انوارات و برکات آسمان اول سے آتے ہیں دوسرے کا حضرت نو علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آسمان دوم تیسرے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آسمان سوم سے چوتھے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان چہارم سے اور پانچوے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آسمان بنجم سے ہے چھٹے اور ساتھویں لطائف کے جاری ہونے پر چھٹے اور ساتھویں آسمان سے انوار لطائف کو مطالقہ آسمان و نبی بیت العزت بیت المامور اور صدرت المنتحہ کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان لطائف کو روح میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ہواس خمسہ کو جسم میں حاصل ہوتی ہے اگر کسی کے جسمانی حواس اسی طرح جس آدمی کی روح کے یہ لطائف تاریخ ہوں تو اس کی ساری روح ناکارہ ہو جاتی ہے چونکہ قبر اور آخرت میں روحانی زندگی ہوگی اس لیے اس شخص کی اخروی زندگی مسیبت بن کر رہ جائے گی اتنی اہم اور انقلاب پرور تاثیر سے مملو عبادت کو فراموش کردینے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم سوزو ساز رومی رحمت اللہ علیہ اور پیچو تاب رازی رحمت اللہ علیہ سے محروم ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر زخیرہ اندوزی اور کینا توزی سے باز نہیں آتے حج کرتے ہیں لیکن کاروبار سیح ہمیں ملوث ہونے سے احتراز نہیں کرتے روزہ رکھتے ہیں مگر پڑوسی کے فاقوں کے احساس سے آرہی ہیں گویا خلوس فی الامال سے کوئی سروقار نہیں رکھتے الغرض جب تک اللہ کریم کے ذکر سے دل آباد رہتا ہے مشیعت ایزدی کے باعث حسن عمل کی توفیق ملتی اور زندگی سکون مسررت کا گہوارہ بنی رہتی ہے اور جو ہی دل غفلت کا شکار ہوتا ہے انسان ہرس آس کا بندہ ہوا و حوص کا پجاری اور سیرت و کردار کی پاکیز کی سے آری اور مخارب اخلاق کا آدھی ہو جاتا ہے اور جب کوئی معاشرہ ان برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو امن اتمنان خارت اور راحت و شاد بانی انقا ہو جاتے ہیں جنگل کے قانون کی بالا دستی ہوتی ہے زبردستوں کا بازوے چیرہ دست دراز ہو جاتا ہے اور زیر دستوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اللہ رب زلجلال وال اکرام کا وہ اسم ذاتی ہیں جس کے ذکر سے شیشہ دل سے کسافت دور ہو کر اس میں چمک پیدا ہوتی ہے اور جب یہ شیشہ پوری طرح منور ہو جائے تو اس میں تجلیات باری تعالی ہر آن جلوہ پار ہوتی ہیں اور خواہشات نفسانی کے بدھ پاش پاش ہو جاتے ہیں اس وقت دل کبر و نخوت جور و ستم ہرس آس لوٹ خسوٹ اور خدا درسی ہم دردی و انسان دوستی امانداری و دیانتداری عصار و مروت حلم و تحمل صبر و قناعت اور رضا و توقل کے اجالوں سے جگ مکہ اٹھتا ہے القصہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اب آمیر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کا احساس کار فرما ہو کر دریائے دل میں حب الہی کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں یہی محبت شدید ہو کر عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے جس کے نتیجے میں ایمان کامل اور یقین محکم نصیب ہوتا ہے چنانچہ فرمان باری تعالی ہے سورہ البقرہ آیت 165 ترجمہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 54 ترجمہ اور وہ یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں سو اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی پر غالب آ کر راضی بار رضائ الہی ہو جاتا ہے اس کا ہر قول و عمل مطابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ و سلم کے سانچے میں ڈھل کر این حکم الہی کے مطابق ہو جاتا ہے چنانچہ میرے ذاتی مشاہدے میں آیا ہے کہ ذکر کی انقلاب انگیز تاثیر سے ہزاروں فسکو فجور میں مبتلا لوگوں کو صدق دل سے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ان کا کردار خوشکوار رنگ اختیار کر گیا یہی وہ تذکیہ باطن ہے جس سے دنیاوی اور اخروی فلاحو شاد گامی وابستہ ہے ارشاد الہی ہے سورہ الالہ آیت نبر 14 ترجمہ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو بوری اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا گویا تذکیہ باطن اور ذکر اسم ذات لازم و ملزوم ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام سلاسل سلوک میں ذکر اسم ذات کو تصوف کے قصر رفیوشان کی بنیاد ٹھہرایا گیا ہے تاریخ شاہید ہے کہ ہر طور میں مادیت کے تیرہ و تار طوفانوں میں فقیران بوریا نشین کی خانقاہوں میں ٹمٹیمانے والے چراغوں کی زوہی سے لوگوں کے سینے منور اور ذکر اللہ کی ضربوں سے شیطانی قلعہ مسمار ہوتے رہے اور یہی وہ نفوس قدسی ہیں جو معاشق لا دینیت کی منغز خلغار سے بچانے کے لیے ہر دور میں روحانیت کی خوشبوی جان نواز کے جھونکے لوٹاتے رہے انہیں اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ اور ذکر اللہ کی ظاہری و باطنی برقات سے معاشرے میں آلہ اقدار کا بول بالا رہا حقیقت یہ ہے کہ جب سے اسلامیان عالم کے سینے آدش اللہ اللہ سے سرد ہوئے ہیں انہوں نے تعلیمات اسلامیہ سے مو موڑ لیا اور دین سے بیگان کی اختیار کر لی ہے ان کا ایمان کمزور اور یقین مسمحل ہو چکا ہے وہ جوشی عمل سے محروم اور قوت کردار سے آری ہو جانے کے باعث اقوام عالم میں زبون خار ہو کر رہ گئے ہیں دین دینی شیار اور اخلاقی اقدار سے دوری کے سبب ذہنی ناعسودگی بے عملی پریشان حالی اور زولیدہ فکری کے افریت نے امت مسلمہ کو اپنی لبیٹ میں لے کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کی تصویر پقول حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ گتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرط اس بھیانک صورت حال سے بچنے اور مثالی معاشرہ تخلیق کرنے کا واحد طریقہ انفرادی و اجتماعی طور پر ذکر اللہ اپنانے میں ہے اس لیے کہ اصلاح معاشرہ کے باب میں افراد پر خارجی اصلاحات و تدابیر اس وقت تک کما حق ہو اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک ان کے باطن میں انقلاب رنما نہ ہو اور باطن میں انقلاب ذکر اسم ذات کے بغیر ناممکن ہے زمین بے اماں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا جو صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہ اب تک تجویز کرتے آئے ہیں سو آج اگر آپ محبت الہی کے طالب تذکیہ باطن کے خواہاں سکون قلب کے جویہ اور اصلاح معاشرہ کے تمنائیں ہیں تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر کی سرمدی تانوں سے آباد کیجئے پھر دیکھئے عبادت میں کیسا ضرور ملتا آمال میں کیسی خوبی بیتا ہوتی اللہ کا کیسا رنگ چڑھتا معاشرہ کیسے اصلاح پذیر ہوتا اور یہ عرض بے اماں کیسے جنت گم گشتا کا روپ دھارتی ہے بقول حضرت اقبال رحمت اللہ علی نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں